اسلام علیکم ڈاکٹر آئیشہ ہیر with today's topic that is the symptoms of diabetes سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ diabetes کیا ہے diabetes mellitus ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم میں شوگر کا level ہمارے blood کے اندر normal سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع جاتے ہیں اس کی ویسے بہت ساری types ہیں لیکن ہم یہاں پر آج جو symptoms discuss کریں گے وہ اس کی دو جو common types ہیں type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus ان سے related ہی discuss کریں گے type 2 type 1 سے بھی زیادہ ہوتی ہے ان میں ہوتا بیسیکل یہ ہے کہ ہماری body کے اندر ایک organ ہے جس کا نام ہے pencreas جو ایک hormone release کرتا ہے insulin وہ یا تو کم release ہونا شروع ہو جاتا ہے یا سرے سے release ہی نہیں ہوتا یا جب release ہوتا تو اس کو آگے جا کے resistance کا سامنا ہوتا ہے insulin بلکل ایک چابی کی طرح ہے جو ہمارے cells پر موجود تالے کو کھولتا ہے اور دروازے کھلتے ہیں اور sugar cell کے اندر جاتی ہے اور پھر اس sugar کو ایک جو cell ہے وہ energy produce کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے type 1 diabetes mellitus کا onset early age میں ہو سکتا ہے infants میں بچوں میں teenagers میں اور اس کے جو symptoms ہوتے ہیں ان کا onset بلکل sudden ہوتا ہے مطلب جو بھی symptoms ہوں گے وہ ایک ڈم سے نمودار ہوتے ہیں جبکہ type 2 diabetes کا onset gradual ہوتا ہے اور usually after 40 years کے بعد ہوتا ہے اور اس میں insulin resistance ایک اہم point ہے symptoms کے حوالے سے اب ہم جب بات کریں گے تو یہ type 1 اور type 2 کے وہ symptoms ہیں جو کہ دونوں میں common پائے جاتے ہیں سب سے اہم symptom ہوتا ہے frequent urination کا ان لوگوں کو بہت زیادہ پشاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے basically کہ چونکہ blood کے اندر sugar کا level بہت high ہوتا ہے تو kidneys اس sugar کو باہر نکالنے کے لیے اس کو process کرنے کے لیے بہت زیادہ پشاب produce کرتی ہیں تو ان کو urination زیادہ ہوتی ہے پھر یہ لوگ بہت زیادہ thirsty یعنی ہے کہ ان کو بہت پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ بھی sugar کا blood کے اندر high ہونا اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ frequent urination ہونا ہے تو hyperglycemia is the cause of thirsty ہونا then there is hungry ان لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے بھوک لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی sugar چونکہ cell کے اندر جا ہی نہیں رہی تو cell کو energy produce کرنے کے لیے کچھ مل ہی نہیں رہا تو cell یہ سمجھتا ہے کہ میں body بھوکی ہے تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ بھوک لگنا شروع جاتی ہے پھر ان کو تھکن کا احساس رہتا ہے ہر وقت یہ تھکے تھکے رہتے ہیں اور تھکن کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ energy تو produce ہو ہی نہیں رہی کیونکہ sugar تو cell کے اندر جا ہی نہیں رہی تو ان کو ہر وقت تھکن رہتی ہے باوجود اس کے کہ ان کے blood میں sugar کا level high ہوتا ہے چونکہ cells کے پاس sugar نہیں ہے تو یہ تھکے تھکے رہتے ہیں type 1 diabetes mellitis میں خاص طور پر یہ symptom دیکھنے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے جسم کا جو وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ thin اور lean ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے thin اور lean ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ sugar نہیں ہے تو ان کی body fat کو اور ان کے muscle content کو توڑنا شروع کر دیتی ہے اور اس میں سے جو glucose برامد ہوتی ہے اس کو as source کے طور پر of sugar utilize کرنے کی کوشش کرتی ہے which are very important یہ بہت میں common ہے اور یہ four tees ان سب سے common symptoms ہیں that is toilet یعنی بہت زیادہ پشاپ کا آنا thirsty thin and tired other symptoms میں dizziness یہ بھی hypoglycemia یا hyperglycemia کے ساتھ associated ہوتا ہے پھر ان کا جو vision ہے وہ blur ہو جاتا ہے مطلب ان کو دھندلا بھی دکھائی دے سکتا ہے اور اس کی اہم reason بھی hypoglycemia اور hyperglycemia کے ساتھ associated ہوتی ہے ان کے جو زخم ہوتے ہیں ان کی healing بہت slow ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے blood کے اندر sugar کا level بہت ہائی ہوتا ہے جو کہ ایک inflammatory state produce کرتا ہے immunity کو low کرتا ہے جو important factors ہوتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر کام کرنا ہوتا ہے اور inflammation کو کم کرنا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتے ان میں ایک بہت common جو infection آتی ہے وہ ہے diabetic foot کیونکہ foot جو ہے وہ ہر وقت injuries کے لیے prone ہوتا ہے تو ان کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے nausea دل کا خراب ہونا بہت common ہے پھر یہ complication ہوتی ہے diabetes کی جو کے میدے سے related ہوتی ہے gastroparesis اس میں بھی ان لوگوں کو nausea diarrhea vomiting جیسے مسائل ہوتے ہیں tingling ہوتی ہے that is the pins and needles like situation مطلب ان کو ایسے feel ہوتا ہے جیسے ان کے پیروں میں اور ان کے ہاتھوں میں سوئیاں سی چوب رہی ہیں اور numbness کے احساس ہوتا ہے اور اس کی اگر ہم دیکھیں تو ان کی skin dry ہونا شروع جاتی ہے ان کو frequent infections ہوتی ہیں اور تو مہن vaginal yeast infections بہت common ہیں پھر ان کو dry mouth کا مسئلہ رہتا ہے sexual dysfunction کے مسائل آتے ہیں complication of diabetes سے related symptoms کے بارے میں ہم اگلی آنے ویڈیوز میں بات کریں گے اس کرنا مد بھولئے گا شکریہ